میرے شیروں اور شیرنیوں یہ سٹیج پر جتنے افراد کھڑے میرے اور شیروں کے درمیان میں سے ہٹ جائیں پیچھے ہو جائیں دانیال پیچھے ہو جاؤ پلیز مجھے یہ لوگ نظر نہیں آرے پیچھے ہو جائیں آج میں اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں آپ سب کو نواز شریف صاحب کا سلام یہ جو سٹیج پر کھڑے قائدین ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اسلام آباد کی جو قیادت یہاں سٹیج پر موجود ہے لیکن ان سے میری ملاقات کل ہوگی آج میں صرف کارکنوں سے ملنے آئی ہوں اور اسلام آباد والوں میری بات سنو بات سنو بات سنو بڑے غور سے میری باتیں سنو بڑی ضروری باتیں ہیں اور وہ باتیں آپ نے پھر ہراول دستہ بن کے آگے لے کے جانی ہیں اس لیے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہیں یہ میری بہنیں بیٹیاں مائیاں بیٹھی ہیں میں ان کو بہت پیار بھرا سلام جب میں لنڈن سے آئی میاں صاحب کے ساتھ چار مہینے میرے گزرے وہاں میاں صاحب نے کہا کہ جاؤ اور عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کرو اور اس کا آغاز جو ہے وہ تنظیمی کنونشن سے کرو کارکنوں سے ملاقات کرو تو ہمارے مخالفین بہت دور بینے لگا کے بیٹھ گئے ان کو لگا کہ آج اتنی مہنگائی ہے معیشت حچکولے کھا رہی ہے تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے کیونکہ جب وہ چار سال دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک وہ حکومت میں تھے تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے کیونکہ لوگ انڈے اور تماتر ماریں گے تو وہ بڑے انہوں نے میری بات سنی تھیر جاؤ انہوں نے میری بات مانی وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں وہ عوام میں گئے نہیں چار سال اور آج آج بڑی دور بینے لگا کے بیٹھیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا کارکنوں کا کتنا جذبہ ہے تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نئی عوام کو سب پتائے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے ہاں گھری چور کی ابھی بات کریں گے گھری چور کو چھوڑیں گے نہیں بات کریں گے انشاءاللہ تو بات یہ ہے آج جب میں کل میں ابتباد سے اسلام آباد پہنچی تو وہ راول فلائی اوور کے اوپر سے جب میں گزر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ دو ہزار سترہ اٹھارہ ہر روز نواز شریف صاحب کے ساتھ ناب کا انتقام بھگت میں ہم لہور سے جب آتے تھے تو راول فلائی اوور جو تھا وہاں پر ٹرافک جیمز ہوتے تھے ہمیں وقت سے پہلے نکلنا پڑتا تھا وہ جو نا اہلی نا اہلی اور نالائکی تھی اس کی سزا راول چوک پہ لوگوں نے بھگ دی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو چار سال نہیں بن سکا اس کو شباز شریف نے اس راول فلائی اوور کو ایک مہینے میں مکمل کرا دیا آج وہاں ٹرافک جیمز نہیں ہیں آج آپ اس کنونشن کے لیے وہاں سے گزر کے آئے ہوگے تو بتاؤ وہاں پر کوئی ٹرافک جیم تھا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرو تھانکیو اور اس کے بعد بھارہ کاؤ فلائی اوور کی بھی بات کرتی ہوں عوام کی بہت دیرینہ ڈیمان تھی بھارہ کاؤ کے عوام کی خصوصاً کہ وہاں پر بہت گھنٹوں تک ٹرافک جیم رہتی تھی عوام ٹرافک میں پھستے تھے مری آنے جانے والے سیاہ پھس جاتے تھے تو لوگوں کی لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پر فلائی اوور بنیں تو دیکھو شہباز شریف نے نہ صرف وہ فلائی اوور ختم شروع کرا دیا آپ دیکھو گے کہ شہباز سپیڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ جلد سے جلد ختم ہوگا اور اسی طرح اور اسی طرح اسلام آباد میٹرو کی طرف آ جاؤ چار سال وہ میٹرو مکمل نہیں ہو سکی اس کو شہباز شریف نے پندرہ دن کے اندر عوام کے لیے کھول دیا مری سے آنے جانے والوں کے لیے پنڈی کے رہائشیوں کے لیے کوئی بھی روٹ ایسا نہیں ہے جو اس میس ٹرانزٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو چاہے وہ میٹرو بس ہو چاہے وہ گرین بس ہو عوام کی سہولت کے لیے یہ شہباز سپیڈ سے مکمل ہوا ہے نواز شریف صاحب نے دو ہزار سولہ میں جو اسلام آباد کے سرکاری سکولوں کو ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا آج بھی میں جب میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ میں کسی نے کبھی اتنے زبردست سکول جو ہیں وہ نہیں دیکھے ہوگے ان کی عمارتوں کو ٹھیک کرایا ان کو سہولیات دیں ان کو آئی ٹی لابز دیں اور آج آپ دیکھتے ہوگے وہ جو نواز شریف نے ستر بسیں دی تھی ان سٹوڈنس کے لیے جو بعد میں دو سو تک چلی گئی تھی وہ ییلو بسز جب پرائم منسٹر بسز کا پروگرام آپ سڑکوں پہ چلتے دیکھتے ہو تو نواز شریف کی یاد آتی ہے نا میں بھی جب گزرتی ہوں وہ سڑکوں پہ ییلو بسز میں بچوں کے لیے دیکھتی ہوں طالب علموں کے لیے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن لیکن اسلام آباد والوں دو سو دو سو بسوں سے ان چار سالوں میں دو سو ایک بسیں نہیں ہوئی جہاں نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر کھڑا ہے آج بھی موازنہ دو ہزار بائیس کا دو ہزار تئیس سے نہیں ہوگا موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب میں دس سال اور عمران خان کے کے پی کے میں دس سال کا موازنہ ہوگا میں کل آتباد سے واپس آئی ہوں دو دن میں وہاں تھی یقین جانو کے پی کے آج بھی دو ہزار تئیس کے اندر خندرات کا منظر پیش کرتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ وہاں دس سال سے نواز شریف نہیں تھا اور اگر موازنہ ہوگا موازنہ ہوگا تو نواز شریف کے چار سال دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک اور اس نالائکی اور نائحلی کے دو ہزار اٹھالہ سے دو ہزار بائیس کا موازنہ ہوگا اسلام آباد والوں مجھے بتاؤ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور پھر اور پھر جب نائحلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے ملک نیچے جاتا ہے تو پھر نواز شریف کا آوازے دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو ابھی آپ لوگ سن رہے تھے نا دو تین دن سے ٹی وی پہ سن رہے ہوگے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسییشنز چل رہی ہیں سن رہے تھے نا عساق دار صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیئٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیئٹ نہ کرتے عساق دار صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیئٹ نہ کرتے جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا جو عوام کی تباہی کا آئی ایم ایف کا معایدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا ہے اس کو لاتے اس کو کہتے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرو اس کو بٹھاتے نا ذرا آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے ذرا آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا کیا شرائط ہے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی اور لوگوں کو بتاؤ کہ تمہاری چار سال کی نا اہلی کی وجہ سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے خود تو آرام سے جا کے زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا عوام کے چولے بجھ گئے کیا تکلیف تھی جب دو ہزار تیلہ سے لے کر دو ہزار سترہ تک نواز شریف نے بھی ایم ایف کا ایک معایدہ بگتایا تھا لیکن دل میں درد تھا نواز شریف کے عوام کا درد تھا عوام کے چولوں پہ جو روٹی پکتی تھی اس کی تکلیف تھی نواز شریف کو تو وہ ایم ایف کا معایدہ نہ صرف بگتایا بلکہ پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ گواہ ہے اور آپ سب گواہ ہو کہ نواز شریف کے چار سال میں آٹا ایک روپیہ نہیں بڑا پینتیس کل روپے کلو پر رہا رہا یا نہیں رہا آئی ایم ایف کے معایدے کے باوجود چینی پچاس سے پچپن روپے کلو تو رہی چار سال یا نہیں رہی ڈالر سو سے نیچے رہا یا نہیں رہا اور گھی ایک سو چالیس پہ رہا یا نہیں رہا اور گروت پاکستان کی گروت چھ پسنٹ پہ جا رہی تھی پچھلے چار سال کی ناہلی اور نالائکی سے زمین کے نیچے چلی گئی مائنس میں گروت چلی گئی اور یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا یہ بالکل صحیح کہتا تھا کیونکہ یہ کم کرنے نہیں آیا یہ زیادہ کرنے آیا تھا کہ قیمتیں بڑھانے آیا تھا جس کی قیمت آج عوام کو ادا کرنی پڑھ رہی ہے بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے یہ وہ لوگ چلاتے جو ان کو ہیرے جاورات دیتے رہے ہیں لیکن عوام عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی میند اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی شہباز شریف صاحب عوام کے اس مجرم کو آئی ایم ایف کے کٹیرے میں بھی کھڑے کرے اور عوام کے کٹیرے میں بھی کھڑا کر اور اسے پوچھے کہ کیوں آئی ایم ایف کے ہاتھ یہ ملک کی گروی رکھ کے چلا گیا یہ ملک آج اگر ہم چاہے بھی تو دن رات کی سر توڑ کوششیں کر رہے میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شہباز شریف صاحب چھے بجے کام شروع کرتے ہیں عساق دار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ چار سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے یہ دو چار مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے لیکن یقین رکھنا کہ اگر تین دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا مسلم لیگ نون ملک کو ترقی کے راستے پر ڈال گئی یقین رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا میں یہ بھی بتا دوں یہ اگلے پانچ سال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے جس نے چار سال میں ملک کو ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی چار سال میں اگر اگلے پانچ سال بھی اس کو مل جاتے تو سوچو آپ سب کا کیا حال ہوتا اور آج مان گیا ہے کہتا ہے کہ ایوانِ صدر میں میں نے ملاقات کی تھی تو اگر ملاقات کی تھی تو آج یاد آئے ملاقات کی تھی وہ چپ کر کے چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے اور وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تو آج سب میر جعفر بھی ہو گئے میر صادق بھی ہو گئے بات ہے اور کل پرسو سن رہی تھی کہہ رہا تھا تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بجھتی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تعلی کے لیے ہاتھ آگے کیا ہوئے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تعلی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا اور کیا کہتے ہو مسلم لیگ نون کون الیکشن سے ڈرتی ہے الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سیلیکٹ ہو کر آیا ہے اب یہ تعلی نہیں بجھے گی الیکشن سے سیلیکشن والے ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی اور آؤ آ کر دیکھو تم زمان پاک میں چھپ کر بھسدلو کی طرح بیٹھے ہو مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کی سپورٹ سے یہ الیکشن میں ہم اتریں الیکشن ہارنے کے لیے نہیں الیکشن جیتنے کے لیے اتریں یہ بھی سن لو وہ جو دو ہزار اٹھارہ میں تمہاری سیلیکشن کمیٹی تھی نا وہ اب ٹوٹ گئی ہے اب تمہیں فکر ہونی چاہیے سیلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں آتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں کل پرسوں میں سن رہی تھی کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے مسلم لیگ نون وہ خطرہ پاکستان کے لیے دو ہزار گیارہ میں ہی بھاپ گئی تھی تو اب آپ کی کہانی ختم سازشوں کا دور ختم سیلیکشن کمیٹی ختم وہ جب بابا رحمت تھا نا بابا رحمت ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا اور جو اس نے امانت اور صداقت کے سرٹیفکیٹ دیئے نا اس کو آج گلی گلی محلے محلے صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں کوئی وہ گھڑی چوری کو رو رہا ہے توفے بیج کر کھا گیا جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے پانچ پانچ کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹیاں رشوت میں لی ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا یہاں پر مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یقین جانو اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں جب بھی میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں میرا حوصلہ جو ہے وہ کوئے ہمالیا جتنا ہو جاتا ہے لیکن لیکن میں اپنے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کو بھائیوں کو بہنوں کو آپ سب سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں اس طفح جو اسلام آباد کی سیٹس ہیں وہ جیت کے دکھانی ہیں ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترنا جیتنے کے لیے اترنا ہیں وہ کہتے ہیں نا اٹھ باند کمر کیا درتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے ہم نے کمر باندھ لی ہے انشاءاللہ اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں یہ نارے جھوٹ فریب پروپیگینڈا کی سیاست چھوڑو گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو اور یہ دیکھو کہ آپ کا مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے آپ کا مستقبل اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یوتھ پروگرام دیا جس نے آپ کو لیپٹوپس دیئے جس نے آپ کو سکولرشپس دیئے جس نے آپ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز بنائی جس نے آپ کے لیے فورن سکولرشپس دیئے جس نے آپ کو سی پیک بنا کر آپ کے لیے نوکریوں کے دروازے کھولے نہ کہ ایسے فریبیوں کے ہاتھ میں جس نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا ملی کسی کو نوکری وہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نوکریہ بانتے رہے عوام کو ایک کروڑ میں سے کوئی نوکری نہیں ملی اور نوکریہ چھین لی الٹا لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے اور اس کے بعد پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کیا ایک گھر ملا کسی کو نواز شریف نے نووے کی دہائی میں اپنا گھر سکیم شروع کی ہزاروں کو گھر ملا شہباز شریف نے آشیانہ سکیم شروع کی ہزاروں کو گھر ملا اور پھر سی پیک جو شروع کیا ملک میں ترقی آئی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ میں بدلا تو جس نے کیا ہے وہ ہی کر کے دکھائے گا جس نے ملک کو تباہ کیا ہے وہ اب اپنے مستقبل کی فکر کرے اور بنی گالا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے میرے شیڈوں اور شیڈنیوں میرے سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھو گے الیکشن کی تیاری کرو گے یوتھ میں اپنا میسیج پنچاؤ گے خواتین میں اپنا میسیج پنچاؤ گے سوشل میڈیا پر اپنی اپنی پریزنس کو بڑھاؤ گے جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اچھی بات ہے اور زیادہ ٹائم دو جو نہیں ہے وہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں سارے سوشل میڈیا کے پلاتفارمز پہ کیونکہ ہمیں گلی محلے اور سوشل میڈیا سب پر نواز شریف کی اور اس ملک کی جنگ لڑنی ہے یہ مریم نواز کی جنگ نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کی جنگ بھی نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام اور پاکستان کی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی وعدہ تو آپ وعدہ کرتے ہو میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بھلے کچھ دن لگ جائیں لیکن آپ کی امیدوں کا دیا ہم بجنے نہیں دیں گے جب تک جب تک اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لیں گے چین کی نین نہیں سوئیں گے انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارے نوجوانوں کا ہے یہ ملک میرے شیروں کا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس ملک کو وہاں لے کر جائیں گے اس ملک کو یہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی سمام مشکلات سے جہاں پر عوام کی جان چھوٹے گی تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ خواب پورا کرو گے میرا انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے نکلو گے اپنی قوم کے لیے نکلو گے اپنے لیے نکلو گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ نعرہ لگا دو نواز شریف اور زور سے نواز شریف شہباز شریف اور اسلام آباد کے کونے کونے تک آواز جانی چاہیے پاکستان اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو میری طرف سے بہت اقیدت بھرا سلام